بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آئین اسلامی یوٹیوب چینل کی طرف سے ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سلمہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جب احمدیوں کا خلیفہ جب خطبہ دیتا ہے تو ان کی طرف کوئی دھیانی نہیں کرتا کوئی توجہ نہیں کرتا اور یوٹیوب کے اوپر جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دو چار سو ہوتے ہیں تو ان لوگوں نے دو چار ایسی ویڈیو بھی بنا کر ڈالی ہوئی ہیں جس سے یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اکثر جو احمدی ہیں ان کے گھروں میں ڈش لگی ہوئی ہے اور اکثر احمدی ڈش کے پر خطبہ سنتے ہیں بہت سارے احمدی ویب سیٹ کے پر سنتے ہیں کچھ لوگ آڈیو میں سنتے ہیں اور مختلف ممالک میں رہتے ہیں مختلف ان کی زبانیں ہیں اس کے حساب سے وہ ان کے مختلف جو چینل ہیں یوٹیوب کے پر وہاں پر ترجمے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر سنتے ہیں لیکن بارال جو یوٹیوب کے پر جماعت احمدیہ کے جو افیشل چینل ہیں ان کے پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لائف خطبے کے کتنے ویوز ہوتے ہیں جو پہلا چینل ہے یہ ایم ٹی اے یہ دیکھیں یہ بھی لائف خطبہ آ رہا ہے اور ویوز ہیں گیارہ ہزار چھے سو ستر ٹھیک ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں پر یا تو ڈش نہیں ہے یا وہ سفر میں ہے انہوں نے یوٹیوب پر لگایا تو گیارہ ہزار چھے سو ستر اور یہ تقریباً تیرہ چودہ ہزار تک جائے گا اس کے علاوہ جو دوسرا چینل ہے ایم ٹی اے ٹی وی اردو اس کے ہیں تقریباً چھے ہزار کے قریب اس کے ویوز ہیں تو بارہ ہزار وہ ہو گئے چھے ہزار یہ ہو گئے تقریباً یہ بنتے ہیں اٹھارہ ہزار پھر اس کے علاوہ بنگالی ایم ٹی اے جو بنگالی ہے پھر انگلیش ہے ایم ٹی اے انگلیش تین سو گیارہ تقریباً اس کے ویوز ہیں تو اس طرح سے کر کے بہت سارے جماعت کے چینل ہیں تو سب کے اوپر یہ خطبہ جا رہا ہوتا ہے تو کل ملا کر تقریباً بیس ہزار سے اوپر کے بلکہ تقریباً پچیس ہزار کے قریب تو صرف یوٹیوب کے اوپر ویوز بنتے ہیں لائف خطبے کے اور جو گھروں میں ڈشز لگی ہوئی ہیں ڈشنٹینہ ان کے ویوز وہ تو پھر آپ کو پتا ہے وہ ایک گھر کے اندر اگر ایک ٹیلیویزن لگا ہوئے تو گھر کے سارے افراد سن رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر پانچ افراد چی افراد آٹھ افراد نو افراد اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو فیملیز ہوتی ہیں وہ آپس میں ایک دوسروں کے گھروں میں جن کے گھر کوئی ٹی وی نہیں ہے یا کسی کے ڈش ہلی ہوئی ہے ڈش نہیں ہے ان کے گھر تو وہ پھر خطبہ سننے کے لئے چلے جاتے ہیں تو یہ جو مولوی ہیں ان کے پاس ویسے تو کوئی دلیلیں ہیں نہیں جماعت کا جو جماعت کے جو دلائل ہیں ان کا جواب دینے کے لئے یہ اسی قسم کی باتیں کر کے لوگوں کا دماغ خراب کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں جی احمدیوں کے خلیفہ کو تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے یہ سن لیں جناب یہ یوٹیوب کے اوپر ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب بارہ ہزار سے تاسی ہو گئے یہ تیرہ چودہ زار تک تقریباً ویوز آتے ہیں اس کے اوپر بھی تقریباً چھے زار سے اوپر چلے گئے ہیں تو یہ مولویوں کی باتوں میں نہ آئے عوام کو ہم کہتے ہیں کہ مولویوں کی باتوں میں نہ آئے یہ صرف انہوں نے آپ کو برباد کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں